اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسامہ شاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شاہید یوٹیوب چینل دوستو آج ہر بندہ روزگار کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی جاب دونڈ رہا ہے کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے کاروبار کرتے ہیں تاکہ ان پیسوں سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں ویسے تو ہر کوئی اپنے پرفیشن کوئی دنیا کا سب سے مشکل کام مانتا ہے لیکن دنیا میں کچھ جابز ایسی بھی ہیں جنہیں آپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہوگی لیکن کچھ لوگ خطرناک جابز ہونے کے باوجود بھی اپنا کام بخوشی کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی پانچ خطرناک جابز کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں آپ میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا تو چلیئے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں دوستو ہم میں سے اکثر ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ انچائی سے ڈڑتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ یہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر سے انچائی کا ڈر ختم کرنا پڑے گا کیونکہ اس جاب میں ونڈوز کو ساف کرنے کے لیے کلینرز کو امارتوں کے اوپر چڑنا پڑتا ہے ایک رسی کی مدد سے کلینرز اوپر چڑتے ہیں اور اپنے گیلے ہاتھوں سے کھڑکیوں کو ساف کرتے ہیں دوستو یہ کام بہت خطرناک اور دل دھلا دینے والا ہے جس میں ذرا سی گفرت انسان کی جان بھی لے سکتی ہے ناظرین اس کام میں ویڈر بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ بارشوں اور تیز ہواوں میں یہ کام بلکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کے گیڑنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن دوستو سینکڑو فٹ انچائی پر وینڈو کلیننگ کی یہ جاب ایک بہت ہی خطرناک جاب ہے جس میں ذرا سی گفرت سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے نمبر فور سنیک فارمینگ دوستو سام پہ ایک ایسا جانور ہے جس سے تقریبا ہر کوئی ڈرتا ہے اس کو ٹچ کرنا سے دور کی بات صرف دیکھ کر ہی انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سام پکڑنے والی نوکری کے بارے میں سنا ہے یقینا نہیں سنا ہوگا ناظرین انڈونیشیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ بینہ کسی خوف سے سامپوں کو پکڑتے اور فارمینگ کرتے ہیں دوستو یہ لوگ صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور روزانہ سینکڑو بیگ سامپوں سے بڑھتے ہیں ناظرین یہ لوگ سامپوں کا چمڑا اتار کر بہت مہنگا بیچتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ان سامپوں میں زہر نہیں ہوتا لیکن دوستو کچھ سامپوں میں بہت زہریلا زہر ہوتا ہے جو ان کی جان بھی لے سکتا ہے ناظرین پھر بھی اتنا خطرناک کام کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کی سیلری بہت ہی کم ہوتی ہے نمبر تھری ٹاور کلیمبنگ دوستو ایک خالی مدان میں ایک دوہزار فٹ کا لمبا ٹاور ہو اور آپ کو اس ٹاور پر صرف چند پیسوں کی خاطر چڑھنے کے لیے بولا جائے تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے یقیناً آپ لوگ سن کر ہی ڈرگے ہوں گے لیکن دوستو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی مجود ہیں جو یہ خطرناک کام کرتے ہیں صرف ایک رسی کی مدد سے وہ دوہزار فٹ کے لمبے ٹاور پر چڑھتے ہیں اور ٹاور میں مجود ٹیکنیکی خرابی کو دور کرتے ہیں دوستو یہ خطرناک کام کرنے والوں کو ٹاور ٹیکنیشنز کہا جاتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انچائی پر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اس لیے تیز ہوا ان ٹاور ٹیکنیشنز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے اس کے علاوہ اوپر چڑھ کر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے یا پھر موسم کی نیت خراب ہو جائے یا پھر آپ کا ہاتھ یا پاؤں پھسل جائے تو آپ سیدھا زمین پر گریں گے اس طرح آپ صرف اور صرف چاند پیسوں کی خطر اپنی جان کو بھی گواہ بیٹھیں گے لیکن دوستو سچ میں یہ جاب دنیا کی ایک خطرناک جاب ہے جس کے بارے میں سن کر ہی بڑوں بڑوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں نمبر ٹو سیلفر مائننگ دوستو یہ وہ خطرناک جاب ہے جو انسان کو جلدی بڑا کر دیتی ہے یعنی کہ یہ اپنے ورکرز کی عمر کھاتی ہے دوستو انڈونیشیا کا یہ لاوہ دنیا کی سب سے خطرناک جگہوں میں سے ایک ہے اس لاوے کے پاس بلیو قدر کا ایک طلاب بھی مجود ہے لیکن اس طلاب کا خوبصورت پانی تیرنے کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس پانی میں سلفیوری کیسٹ اور ہائیڈروکلوڑی کیسٹ پائے جاتا ہے اور اس جگہ پر سلفر بھی بہت ہوتا ہے اس سلفر کو نکالنے کے لیے مزدوروں کو انچے انچے پہاڑوں سے بینہ ماس کے طلاب میں آنا پڑتا ہے سلفر کو نکالتے ہوئے مزدوروں کے پھیپڑوں میں جلن اور آنکھوں میں پانی تک آ جاتا ہے سلفر میں کام کرتے ہوئے یہ لوگ جلد ہی بڑے ہو جاتے ہیں اور صرف اور صرف پچاس سال تک ہی جی پاتے ہیں لیکن دوستو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ لوگ ایک دن میں صرف تین سو روپے کی خاطر اپنی زندگی کو دعو پر لگا دیتے ہیں دوستو کسی بھی شہر میں سیورج کا پانی نکالنے کے لیے انڈرگراؤن پائپ ہوتے ہیں اور ان کا اوپر صرف ایک ڈککن ہوتا ہے اگر کسی پائپ میں کوئی خرابی ہو جائے تو مزدوروں کو ہولز کے ذریعے ان پائپوں میں داخل کیا جاتا ہے لیکن دوستو ان ہولز کو بنانا کوئی آسان کام نہیں امریکہ کے شہر نیو یارک میں لگے یہ ڈککن انڈیا کی ایک کمپنی بناتی ہے ناظرین یہاں پر کام کرنے والے لوگ بغیر کسی سیفٹی کے گرم پگلے ہوئے لوہے کو اٹھا کر صرف تھوڑے سے فاصلے پر ہی بغیر جوتوں کے کام کرتے ہیں لادے کی طرح کے لیکپڑ کو بالٹی میں ڈال کر ویسے ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں دوستو ایسا کوئی لباس بھی نہیں ہے جس سے یہ لوگ محفوظ رہ سکیں لیکن دوستو اگر آپ سے تھوڑی سے بھی کتاہی ہو گئی تو آپ کی ہڈیاں بھی دل سڑ جائیں گی اس طرح دوستو یہ سچ میں دنیا کی ایک خطرناک جواب ہے لیکن پھر بھی دوستو صرف چند پیسوں کی خاطر لوگ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نہایت عدب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے اپنی قیمت رائے کا اظہار ضرور دیں